بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے میرے اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ کے لئے جو لیکچر ہے وہ ہے ایکسرسائز 7.3 question number 2 maths class 9 پہلا question سابقا لیکچر کے اندر ہو چکا آج دوسرا question کرنے جا رہی ہیں کچھ اسی طرح کا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ تو چلیں اپنے لیکچر کی طرف question number 2 ہے مندرجہ زیل غیر مساواتوں کو حال کریں part number 1 minus 4 less than 3x plus 5 less than 8 پردو میں بھی سن لیں منفی چار چھوٹا ہے 3x جمع پانچ سے اور 3x جمع پانچ چھوٹا ہے آٹھ سے تو دو دفعہ غیر مساوات یعنی inequality کا سائن آیا ہے اس لئے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تو غور سے دیکھئے گا minus 4 less than یعنی چھوٹا ہے 3x plus 5 سے ایک طرف لکھا اب دوسری دفعہ 3x plus 5 چھوٹا ہے یعنی less than 8 اب باری باری ان کو حل کرتے چلے جاتے ہیں تو دیکھیں پہلے جو left side پہ equation لکھی ہے اس کو دیکھ لیں equation تو نہیں ہے inequality ہے تو جو left side پہ inequality لکھی ہے غیر مساوات لکھی ہے اس کو دیکھ لیں تو جو left side پہ inequality لکھی جائے گی اس میں جو variable x ہے اس کو ہم right side پہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور جو right side پہ inequality غیر مساوات لکھی گئی ہے اس میں ہم variable کو left side پہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو solution set اس کا آسان ہوگا تو minus 4 less than 3x plus 5 اس کے اندر یہ جو جمع کا 5 ہے plus کا 5 ہے اس کو left side پہ لے گا minus کا 4 پہلے ہے یہ 5 بھی یعنی 5 بھی جا کے minus ہو گیا پھر یہ sin اسی طرح inequality کا غیر مساوات کا تو ادھر کیا رہ گیا 3x اب minus کے 4 اور minus کے 5 کتنے ہو گیا minus کے 9 ہو گیا تو minus کے 9 چھوٹے ہیں 3x minus 9 is less than 3x 3x plus 5 less than 8 3x جمع 5 چھوٹا ہے 8 سے اب 5 کو right side پہ لے کے چلتے ہیں تو 3x less than 8 پہلے موجود تھا plus کا 5 ادھر جا کے minus ہوا تو 3x چھوٹا ہے less ہے 3 سے اب 3 کیا کر رہا x کے ساتھ multiply ہو رہے دوسری طرف جائے گا تو divide کر تو اس طرح x is less than اور x is smaller than 3 جب ان کو cancel کریں گے تو 1 آ جائے گا تو اب دوسری طرف بھی x کی قیمت معلوم کرتے ہوئے ہم اس کا حال لکھیں گے تو your students minus 9 over 3 چھوٹا x تک ہم نے حل کر لیا تھا اب 3 اور 9 cancel ہو جاتے ہیں 3 1 3 3 3 9 تو minus 3 smaller than x یا minus 3 چھوٹا x یا minus 3 is lesser than x یہ ایک answer اور دوسرا ہم نے کیا نکال تھا یہ 3 کو 3 سے cancel کیا تو x is less than 1 x چھوٹا ہے 1 سے اب اس کو پہلے تو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں یہ کیا minus 3 less than x اور x less than 1 minus 3 چھوٹا ہے x سے اور x چھوٹا ہے 1 سے اگر تھا کر دیا دوسری 2 2 2 2 1 سے multiply ہوگا 4 minus 3 x چھوٹا ہے smaller 2 سے اب 4 کو بھی دوسری طرف لے چلتے ہیں جا کے minus ہو جائے گا تو minus 3 x چھوٹا ہے 2 پہلے کا موجود تھا 4 جا minus ہو گیا 2 minus 4 minus 3 x چھوٹا ہے ان کو plus minus کیا minus 4 plus 2 minus 2 2 آگ اب یہاں بھی minus 3 x ہے اس کو بھی plus کرنا ہے دونوں طرف minus سے multiply کریں جس طرح ایدھر کر چکے ہیں minus 14 اور minus 3 x کے لیے تو minus سے باہر multiply کیا minus into minus 3 یہ inequality کا sign پھر change ہو گیا کیونکہ میں نے کہا ہے جب minus سے multiply کرنے تو اس نے change ہو جانا ہے تو اس کے بعد minus minus plus کے 3 x آگ greater ہے بڑا ہے minus اور minus 2 ہو گئے جی تو audio students جب یہ minus 14 یعنی minus 14 plus 14 ہو گئے بڑا ہے اور برابر ہے یعنی greater and equal to minus اور minus multiply ہوا تو یہ plus کے 3 x ہو گئے تو minus 14 یعنی 14 بڑا ہے اور برابر ہے 3 x کے تو x کو معلوم کرنا یہ 3 x کے ساتھ کیا اور ہے multiply دوسری طرف جا کے 14 کو divide کر دے گا اس طرح 14 over 3 greater and equal to x 14 بڑے 3 بڑا ہے x سے اب دوسری طرف ہم نے کیا find کر لیا تھا 3 x بڑا ہے 2 سے تو 3 کیا کر x کے ساتھ multiply ہو رہا دوسری طرف جا کے 2 کو divide کر دے گا اس طرح x is greater than 2 over 3 x چودہ بڑے 3 بڑا ہے اور برابر ہے x کے اور x بڑا ہے 2 بڑے 3 سے جب اکٹھا کیا تو پہلی صورت جس طرح ہم نے یہ values find کیا اسی طرح لکھیں گے 14 بڑے 3 بڑا ہے اور برابر ہے x کے اور x بڑا ہے 2 بڑے 3 سے 14 over 3 is greater and equal to x and x is greater than 2 over 3 یا اس کو ڈکاتے 2 بڑے 3 چھوٹا ہے x اور x چھوٹا ہے اور برابر ہے 14 بڑے 3 سے اور یہ اس inequality کا حال ہے exercise 7 point 3 question number 2 part number 3 کو چیئیوں ہے minus 6 less than x minus 2 over 4 اور x minus 2 over 4 less than 6 دو حصے بناتے ہیں پہلا حصہ minus 6 چھوٹا ہے x minus 2 over 4 سے اور دوسرا x minus 2 over 4 چھوٹا ہے یعنی smaller than 6 باری باری حال کرتے ہیں پہلے یہ left والی سائیڈ دیکھ لیں یہ 4 کیا کر رہا over میں بٹے میں دوسری طرف جا کے minus 6 سے multiply ہو جائے جب 4 minus 6 سے multiply ہو گا تو 6 4 24 minus 24 چھوٹا ہے یعنی less than یا smaller than x minus 2 اب 2 کیا ہے minus ہے دوسری سائیڈ پہ جا پہ پہ تو minus 24 plus 2 smaller than x یعنی چھوٹا x minus 22 آ جاتا minus 22 smaller than x minus 22 چھوٹا x یہ حل کر لیں آپ دوسری سائیڈ دیکھیں x minus 2 over 4 smaller than 6 x منفی 2 بٹے 4 چھوٹا ہے 6 یہ 4 کیا کر رہا ہے یہ divide کر رہا ہے تقسیم کر رہا دوسری طرف جا کے 6 سے ضرب ہو جائے تو اور 2 کو بھی دوسری طرف لے چلیں 2 دوسری طرف جا کے plus ہو گیا تو x is less than 24 plus 2 اور x less than 26 x چھوٹا ہے 26 تو minus 22 smaller than x اور x smaller than 26 دونوں کو کٹھا کریں تو minus 22 چھوٹا ہے x اور x چھوٹا ہے 26 سے minus 22 چھوٹا ہے x سے اور x چھوٹا ہے 26 اس کو لگ سکتے ہیں وہ کیا old 26 بڑھا x سے اور x بڑھا ہے minus 22 26 is greater than or larger than x and x is larger than minus 22 تو بڑھتے ہیں جی next question کی طرف part number 4 3 greater and equal to 7 minus x over 2 7 minus x over 2 greater and equal to 1 3 بڑھا ہے اور برابر ہے 7 minus x بٹے 2 کے اور 7 minus x بٹے 2 بڑھا ہے اور برابر ہے 1 کے تو دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا پہلے لکھا 3 بڑھا ہے اور برابر ہے 7 minus x بٹے دو کے اور بڑھا ہے اور برابر ہے تو باری باری ان کو حل کرتے ہیں یہ 2 کیا کر رہا ہے 2 کیا کر رہا ہے ادھر right side پہ divide کر رہا ہے تقسیم کر رہا تو دوسری طرف یہ 3 سے 3 سے multiply ہو جائے گا تو 2 3 10 6 3 2 6 6 6 6 ادھر کیا رہا گیا right side 7 minus x لکھ دیا اب 7 کو بھی دوسری طرف لے کے چلے 7 جب دوسری طرف جائے گا 6 minus 7 6 minus 7 اور ادھر کیا رہا گیا minus x رہا گیا پہلے ان کو plus minus کریں 6 minus minus کا باننا آگیا اور بڑا ہے اور برابر ہے minus x کہ ملٹیپلائی کرتے ہیں جب ویریابل کے ساتھ مائنس آ جائے اور یہ جو 7 inequality کا سائن ہے یہ بھی الٹ ہو جاتا ہے جیس طرح وہ پہلے ہوتا ہے تو minus 1 کو minus سے ملٹیپلائی کیا دوسری طرف minus x کو ملٹیپلائی کیا تو پہلے کیا تھا minus 1 بڑا تھا اور برابر تھا minus x کے اب چھوٹا اور برابر ہو گیا ہے minus into minus x تو minus into minus 1 minus minus plus 1 ہو گیا plus لکھا نہیں جاتا plus لکھا نہیں جاتا دوسری طرف minus کو minus سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کیا ہو جاتا ہے plus x ہو جاتا ہے تو اس طرح 1 چھوٹا ہے اور برابر 1 سے ملٹیپلائی ہوا تو 7 minus x بڑا ہے اور برابر ہے 2 کے 7 کو بھی 2 3 طرف لے چلے minus x بڑا ہے اور برابر ہے 2 minus 7 کے minus x بڑا ہے 2 minus 7 minus 5 ہو گیا اب پھر minus x آگیا minus multiply کریں یہ inequality کا sign change ہو جائے گا جی تو students جب minus سے multiply کیا تو minus minus plus x ہو گیا اور یہ inequality کا sign تھا پہلے greater تھا اور equal تھا اب smaller اور equal ہو گیا اور minus اور minus 5 multiply ہوں گے تو plus کا 5 ہو جائے گا x چھوٹا ہے اور برابر ہے 5 کے آگیا ادھر کے آیا 1 چھوٹا ہے اور برابر ہے x کے اور ادھر آگیا x چھوٹا اور برابر ہے 5 کے ان کو اکٹھا کریں تو یوں لکھا جائے گا 1 is less r equal to x x is less r equal to 5 1 چھوٹا ہے اور برابر ہے x کے اور x چھوٹا ہے اور برابر ہے 5 کے تو اس کی دوسری صورت یوں بھی لکھی جا سکتی ہے اس کو ult کر 5 بڑا ہے اور برابر ہے x اور x بڑا ہے اور برابر ہے x is greater and equal to x and x is greater or equal to 1 چلیں اگلے question کی طرف number 5 3 x minus 10 less and equal to 5 5 is less than x plus 3 الیدہ الیدہ کریں 3 x minus 10 چھوٹا ہے اور برابر ہے 5 کے 5 چھوٹا ہے x plus 3 کے پہلے اس کو حل کرتے ہیں x کو دوسری طرف لے کے جانا ہے right side پہ تو ہم نے اس کو ilt کر کے لکھ لیا کیا لکھ لیا 5 بڑا ہے اور برابر ہے 3 x minus 10 اب 10 کو ادھر لے آؤ اس side پہ 10 آکے 5 plus 10 بڑا ہے اور 3 x کے تو یہ کیا کیا ہے اس کو پورا ہی الٹ دیا 5 کو ادھر لے آئے 3 x minus 10 تو یہ 5 بڑا ہے اور 3 x minus 10 کے minus 10 کریں جمع کریں تو 15 15 15 بڑا ہے اور برابر ہے 3 x کے 3 x کے ساتھ کیا کر رہا ہے multiply دوسری طرف جا کے 15 کو ڈیوائیڈ کر دے گا تو 15 over 3 15 3 بڑا ہے اور برابر x کے تو cancel کریں 3 ایک 3 ہو گیا اور 5 3 15 ہو جائے گا تو 5 آ گیا 5 بڑا ہے 5 کیا ہے بڑا ہے اور برابر ہے x کے تو یہاں سے ہم نے x کی قیمت معلوم کر لی کیا 5 بڑا ہے اور برابر ہے اب دوسری طرف دوسری سائٹ سے 5 چھوٹا ہے x جمع 3 تو اس کو بھی الٹ دے x جمع 3 بڑا ہے 2 آ گیا تو اس طرح دونوں جگہوں پہ ہم نے x کی قیمت الائدہ کر لی ہیں اب ان کو اکٹھا کر کے لکھتے ہیں تو سٹوڈنٹ جب دونوں کو اکٹھا کر کے لکھا تو پہلے کیا 5 greater and equal to x اور دوسرا کیا تھا x is greater than 2 5 بڑا ہے اور x کے اور x بڑا اور برابر ہے دو کے تو اس کو الٹ کریں گے تو 2 چھوٹا ہے x سے اور x چھوٹا ہے اور برابر ہے 5 کے اور یہ ہی اس کا جواب ہے exercise 7.3 question number 2 part number 6 minus 3 چھوٹا ہے اور برابر ہے x minus 4 over minus 5 اور x minus 4 over minus 5 چھوٹا ہے 4 سے تو پہلے تو یہ نیچے جو 5 کے ساتھ minus ہے نا ساب سے پہلے اس کو ختم کریں ورنہ آگے چل کے یہ problem بان سکتا ہے اور ہم سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ کیسے ختم کریں گے minus ختم کریں گے اوپر جو x اور minus 4 ہے اس minus x ہو گیا اور minus 4 تھے اس minus کی وجہ سے minus plus کے ہو گیا تو minus 3 چھوٹا اور برابر minus x plus 4 over 5 چھوٹا ہے 4 سے کیسے کیا اس minus کو اوپر ملٹیپلائی کر دیا جا کے x منفی کا ہو گیا اور 4 پلاس کا ہو گیا اب لیدہ لیدہ لکھتے 4 over 5 چھوٹا ہے 4 سے لیدہ لیدہ حل کرتے ہیں یہ 5 کیا کر رہا ہے ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے minus 3 سے سوری ادھر ڈیوائیڈ کر رہا ہے تقسیم کر رہا ہے minus 3 سے ملٹیپلائی ہوگا minus 15 چھوٹا اور برابر ہے minus x plus 4 کو بھی دوسری طرف چھوٹا اور برابر ہے minus x اب دوسری طرف بھی دیکھ لیں یہاں تک ہم نحل کر دیا اب دوسری طرف minus x plus 4 ہے minus x plus 4 بٹے میں کیا ہے 5 چھوٹا ہے 4 سے یہ 5 دوسری طرف 4 سے ملٹیپلائی ہو گیا تو minus x plus 4 چھوٹا ہے یعنی smaller than 20 اب 4 کو بھی دوسری طرف لے چلیں minus x چھوٹا ہے 20 minus 4 minus x چھوٹا ہے 16 یہ بھی یہاں تک ہم نے کر دیا اب x کے ساتھ جو دونوں طرف minus موجود ہے یہاں بھی اور یہاں بھی اس کو ختم کرنا تو یہ کیسے ختم ہوتا ہے ان equalities کے اندر x کو plus کیا جا سکے minus 19 کو بھی minus x کو بھی برابر ہے بڑا ہے اور برابر ہے تو minus into minus 19 بڑا ہے اور برابر ہے minus into minus x اس کو مزید حال کریں گے تو minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا یہ minus x تھا تو اس کو بھی plus بنانا ہے minus multiply کیا minus into minus x یہ جو پہلے smaller تھا چھوٹا تھا بڑا ہو گیا تو minus into 16 اب ان کو multiply کریں گے یہ minus اور minus plus ہو جائے گا تو اس طرح x دونوں طرف plus ہو جائے گا پھر جو بھی value آئے گی اس کو لکھتے ہوئے ہم اس کا solution set لکھ دیں جی تو students جب minus multiply کرتے ہیں تو minus minus plus ہو جاتا ہے 19 greater and equal to x 19 بڑا ہے اور x دوسری طرف minus multiply کیا minus minus plus x ہو گیا اور یہ پہلے چھوٹا تھا پھر minus multiply کرنے کے بعد x بڑا ہے دوسری طرف minus 16 آگیا x بڑا ہے minus 16 سے دونوں کو کٹھا کرتے ہیں 19 بڑا ہے اور x k اور x بڑا ہے minus 16 سے لکھ دیا 19 is greater and equal to x and x is greater than minus 16 اس کو ڈٹ کریں تو minus 16 چھوٹا x سے اور x چھوٹا ہے اور 19 k پارٹ نمبر 7 ہے 1 minus 2 x smaller than 5 minus x 5 minus x smaller than or equal to 25 minus 6 x 1 minus 2 x چھوٹا ہے 5 minus x سے 5 minus x چھوٹا اور برابر 25 minus 6 x تو دو حصوں میں اس کو کرتے ہیں 1 minus 2 x چھوٹا ہے 5 minus x اور دوسری بار 5 minus x چھوٹا ہے اور برابر 25 minus 6 x تو دیکھئے گا numbers کو left side پہ اور variable x کو right side پہ ایک اسی طرح 5 کو دوسری طرف سے یہاں لے کے آئیں کہ left side پہ تو minus ہو گیا یہ والا 5 ادھر آکے minus ہو گیا minus x پہلے ہی پڑا ہوا تھا یہ minus کے 2x لے کے آئے تو plus کے ہو گیا تو اس کو حل کریں 1 minus 5 1 minus 5 4 آگیا دوسری طرف minus x plus 2x اس کو حل کریں تو x آگیا تو minus 4 کیا ہو گیا smaller than x minus 4 چھوٹا ہے x اب دوسری طرف دیکھیں students 5 minus x چھوٹا اور 25 minus 6 تو اس میں x کو left side پہ لے کے آنا ہے یہ minus کا 6 x ہے اس کو اٹھا کے left side پہ لے گیا تو plus ہو گیا ادھر کیا پڑھا ہوا تھا minus 5 پڑھا ہوا تھا اس کو right side پہ لے گیا تو 25 minus 5 اب اس کو بھی plus minus x x plus 6 x ہے دوسری طرف 25 میں سے 5 minus کریں تو 20 ہو گیا تو 5 x چھوٹا ہے اور برابر ہے 20 کے 5 جو x کے ساتھ کیا کر رہا ہے multiply ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے 20 کو divide کر دے گا تو جب 5 نے دوسری طرف جا کے 20 کو divide کیا تو 5 5 5 4 20 x چھوٹا ہے اور برابر ہے 4 جار کے آگیا تو آپ دونوں کو کٹھا کر دوسری آیا تھا minus 4 چھوٹا ہے x اور یہ آگیا x چھوٹا ہے اور برابر ہے 4 کے تو دونوں کو کٹھا کر کے لکھتے ہیں جیس students کٹھا کرنے سے minus 4 چھوٹا ہو گیا x اور x چھوٹا ہو گیا اور برابر ہو گیا 4 تو minus 4 is less than x and x is less than are equal to 4 یا اس کو الٹ کر کے یوں بھی لکھ سکتے ہیں 4 بڑا ہے اور x x بڑا ہے minus 4 سے 4 is greater and equal to x and x is greater than minus 4 now we come to the next question and solve it that is the final part today آج کے lecture کا آخری question part number 8 3x minus 2 smaller than 2x plus 1 2x plus 1 smaller than 4x plus 70 3x minus 2 چھوٹا ہے 2x جمع 1 سے 2x جمع 1 چھوٹا ہے 4x جمع 17 دو حصوں میں تقسیم کرتے ہم نے لکھ دیا 3x minus 2 چھوٹا ہے smaller 2x plus 1 سے اور 2x plus 1 smaller ہے 4x plus 17 سی لہو جی حل کرتے ہیں بارے بارے تو یہاں جو پہلی سائیڈ ہے نا یہ لیفٹ سائیڈ پہ لکھی ہوئی ہے تو اس میں x کو رائٹ پہ لے کے جانا ہے اور نمبر کو لیفٹ پہ لے کے مائنس 2 پہلے لکھا ہوا یہ جمع کا ایک ہے پلاس کا 1 اس کو لیفٹ سائیڈ پہ لے کے ہے تو یہ مائنس کا ہو گیا اب x کو رائٹ سائیڈ پہ لے کے جانا 2x پہلے کا موجود تھا یہ 3x plus کا ہے دوسری طرف جا کے minus 3x ہو گیا تو minus کے 2 اور مائنس کا 1 مائنس کے کتنے ہو گیا مائنس کے 3 plus کے 2x مائنس کے 3x یہ مائنس کے x ہو گیا تو اس مائنس x کو بھی پلاس بنانا ہے دونوں طرف کیا کریں گے مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے یہ inequality کا سائن اُلٹ ہو جائے گا تو مائنس 3 کو بھی مائنس سے ملٹیپلائی کیا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے مائنس سے ملٹیپلائی کیوں کیوں کیا کیونکہ یہ x کو ہم نے پلاس بنانا ہوتا ہے تو inequality کے اندر غیرم سابات کے اندر جب مائنس سے دونوں طرف ملٹیپلائی کرتے ہیں تو inequality کا sign غیرم سابات کا sign ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہوا minus into minus 3 بڑا ہے minus into minus x کے تو یہاں سے کیا آگیا 3 is greater than x 2x plus 1 چھوٹا ہے 4x جمع ستارہ سے تو اب اس میں numbers right side پہ چلنے اور x left پہ 2x پہلے موجود تھا 4x کو ادھر لے کے آئے نا left side پہ تو minus ہو گیا ستارہ پہلے موجود تھا یہ plus کا 1 ہے دوسری طرف جا کے minus ہو گیا تو 2x minus 4x minus کے 2x آگیا 17 میں سے 1 minus کرے تو 16 اب x کے ساتھ پھر minus آگیا اس کو plus بنانا دونوں طرف minus multiply کرتے ہیں یہ inequality کا sign غیر مسابات کا sign بھی change ہوگا minus into minus 2x بڑا ہو گیا بڑا ہے minus into 16 تو minus minus plus کا 2x ہو گیا اور بڑا کیسے minus 16 اب 2 کیا کر رہا ادھر 2 ادھر multiply اور x دوسری طرف جا کے minus 16 کو divide کر دے گا جی تو یہ جو to ادھر multiply ہو رہا تھا دوسری طرف جا کے اس نے minus 16 کو divide کر دیا cancel کریں گے تو x is greater than minus 8 آگیا دوسری طرف ہم 3 is less than x 3 چھوٹا x سے نکال چکے تھے اور x بڑا ہے minus 8 سے دونوں کو کٹھا کر کے لکھیں گے تو x 3 بڑا ہے x سے اور x بڑا ہے minus 8 سے لکھ دیا 3 is greater than x and x is greater than minus 8 اس کو ult کریں گے تو یہ ہو جائے minus 8 is less than x and x is less than 3 minus 8 چھوٹا ہے x سے اور x چھوٹا ہے 3 سے اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے مجھے محمد عباس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ